تو ریالٹر کمیونٹی کے حوالے سے کچھ سوال جو ہیں کیونکہ اوبیسلی صرف کلائنٹس کا ہی کنسرن نہیں ہوتا انمیسمنٹ کے حوالے سے ریالٹرز اور جب مارکٹ انمیسٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سارے کنسرنز ہیں تو اس حوالے سے ریالٹر مارکٹ کو وہ بہت عرصے سے خود بھی دیکھ رہے ہیں تو اس بارے میں اگر کچھ سوال آپ مصر زنون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی تینکیو آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ڈیفینیٹلی جو مارکٹ میں ریالٹرز بین مارکٹ کی روح ہوتی ہے اور ان کے بھی بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں تو ضرور بھئی نے جو ہمیں سپیشل ٹائم دیا اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے مارکٹ کے بارے میں بھی ایک فیڈ بیک لیتے ہیں تو ضرور بھئی آپ کے ساتھ مارکٹ میں میں نے دیکھا اس ٹائم مجھے تو مارکٹ میں جتنا ٹائم ہوا کہ پاکستان کی مارکٹ کے سب سے بڑے ریالٹرز کا جو سٹیک ہے وہ میٹرو سٹیٹی کے ساتھ آیا اور اس کے ساتھ کلائنٹس کا اور انویسٹرز کا بھی ایک میسیف ریسپانس دیکھنے میں آیا تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو کلائنٹس اور انویسٹر ہیں ان کے لیے اور مارکٹ کے جو ریالٹرز اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی خصوصی پیغام ہو شفقت جو آپ نے ریالٹرز کی بات کی ہے ہم بالکل ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ریالٹرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی ڈیویلپر کی بیکپون ہوتے ہیں اور جس طرح الحمدللہ نیو میٹرو سٹیٹی کے ساتھ ریالٹرز اٹیچ ہیں جس طریقے سے تنے شارٹ نائم میں ہمارے ساتھ انہوں نے کلائبریٹ کیا ہے ہم اس چیز کے لیے بہت شکر گزار ہیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ بھرپور طریقے سے لے کے چلیں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارا موڈل ریالٹرز کے ساتھ کیا ہے ریالٹرز بھی اس پلیٹ فورم میں سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہیں اور جو سوچ بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے نیو میٹرو سٹیٹی نے بیسکلی کھاریاں سرائلنگیر میں جب ہم نے پنجاب میں پرڈیٹ کیا تھا ہمارے ساتھ کئی سو کی تعداد میں ایسے ریالٹرز لوکل کمیونٹی کے اٹیچ ہوئے جن کا پہلا پہلا ایکسپیڈنس تھا ریال سٹیٹ کی فیلڈ میں انہوں نے زندگی میں کبھی فائل نہیں بیچی تھی یا پروٹ نہیں بیچا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ دو سے دھائی سال میں یہ پرڈیٹ جیسے ہی کھاریاں سرائلنگیر کا گروہ کیا آج وہ سارے اسٹیبلش ریالٹرز ہیں اور وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی اور کئی کئی آفیسز لے کے بلکہ سر بہت سے ہم جانتے بھی ہیں پچاس پچاس سو سو عملوں کا سٹاف لے کے وہ کام کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا بنی ریزن یہ ہے کہ کسی بھی ریالٹر کے لیے ایک اچھا پروڈیٹ کے بغیر گروہ وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اچھے پروڈیٹس چاہیے ہوتے ہیں گروہ کرنے کے لیے آپ کو اچھے ڈیویلپرز چاہیے ہوتے ہیں گروہ کرنے کے لیے ہم جب اس پروڈیٹ میں آئے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم تھی پرانے ریالٹرز کی ہم نے لیکن پھر بھی یہ پلان گیا تھا کہ ہم نئے دوستوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے نئے ریالٹرز کو اچھے لیول پر اٹیچ کریں گے ہمارے ساتھ میرے پاس بہت سے ایسی آپشنز آتی تھیں اس پروڈیٹ کے لانچ ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر تھے دس پندرہ لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہم پروڈیٹ کی ڈیل تھے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم اس میں کام کرتے ہیں ہم مارکیٹ چلاتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہم نے مارکیٹ سے چاہے وہ نیا سنیا کام کرنے والا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا ہم نے ایک ہی پیرمیٹر میں ساروں کو ایک دفعہ آن بورڈ کرنے کی کوشش کی چانس دیا اب ہوتا کہہ ہے کہ ہمارا کام تھا چانس دینا ایسی ہی ایسا آج بھی ہمارا کام ہے کہ ہم تیار ہیں کیونکہ ہم خود گرو ہو رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیج ہوں گروہ کیونکہ اس پریکٹس سے میں گزر چکا تھا کہ کھاریاں سرائلمگیر میں یہاں تو پھر بھی ایکسپیرنس تک کھاریاں سرائلمگیر میں ایسے بھی ریالٹر سے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک لارڈ فائلنگ بچی تھی اور آج وہ سب مثال آپ جائیں آپ پوچھیں ان سے آپ دیکھیں وہ خوش ہیں سارے اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہوئی کہ ادھر بھی وہ کامیاب ہوئی بہت بھرپور طریقے سے کیونکہ جو مجھے میں نے نیلیس کیا تھا ایٹی پرسنٹ ریشو ہے کہ جنہوں نے کھا رہی ہیں سرائلمگیر کے ان کے انویسٹر سے جنہوں نے یہاں روٹیٹ کیا یہاں پہ آئے ہیں وہ انہی کیپ تو ان کے وہی کلائنٹی نئی کلائنٹیج ان کو ضرورت نہیں پڑی وہی کلائنٹیج تھی جو ان کے ساتھ روٹیٹ یہی ریزن ہوتا ہے اچھے پروجیٹ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں کہیں بھی موووین کرتے ہیں تو آپ سیٹیسفائیڈ انویسٹر سیٹیسفائیڈ کلائنٹ ساتھ لے کے مووو کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ ہی اگلے پروجیٹس مووو کریں یا کسی بھی جگہ مووو کریں بیسے کس ریالٹر کی وہ ٹیم بن جاتی ہے تو یہ بینیفٹ ہے اچھے ڈیویلپر سر میں یہی پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا میں تو مارکیٹ میں الحمدللہ بہت عرصے سے کام کر رہوں اور میں نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ مارکیٹ میں نیگٹیو اناثر بھی کام کر رہے ہیں جو کہ ہر پروڈک کو صرف آپ کے پروڈک کو نہیں سر میں نے ان کا یہ نوٹ کیا کہ پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے پروڈک میں وہ لوگ جا کر نیگٹیوٹیز کرتے ہیں انویسٹرز کے لیے کلائنٹس کے لیے اور پوری مارکیٹ کو پینک کرتے ہیں سر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا میں نیو میٹرو سٹی کے ریلیٹڈ بات کروں گا کچھ ایسپیکٹ ہیں اب میں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بات کر سکتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے ڈیویلپرز ہوتے ہیں کمپیٹیشن is a good thing لیکن کمپیٹیشن میں آکے بلو دی بیلٹ ایکشن کرنا ایکٹیوٹیز کرنا اسے کوئی کبھی گروہ نہیں ہو سکتا چاہے وہ ڈیویلپر ہو چاہے وہ ریالٹر ہو آپ اپنی ایفرٹ کے ساتھ محنت کے ساتھ پرفارمنس کے ساتھ گروہ ہوتے ہیں اگر آپ چھوٹی بلو دی بیلٹ ایکٹیوٹیز کروا کے کسی ایک اچھے ڈیویلپر کو ڈسکریج کرنا چاہیں یا ان کی موکٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیں تو ٹیمپریری تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن لانگر ٹرم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سیسر یہ جو آپ نے بات کی نا میں اس کو واقعی آن کرتا ہوں بینگ اینڈ ریالٹر میں اس چیز کو آن کرتا ہوں کہ ہم نے دو مہینے پہلے میٹرو سٹی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا اور الحمدللہ ہم میٹرو سٹی کی منیجمنٹ اور خصوصی ضرورن بھئی آپ کی جو کاویشیں تھیں آپ کا جو ہمیں انکریج کرنا تھا ہمیں بوس دینا تھا وہ چیز ہمیں یہاں تک لے کیا گئی کہ الحمدللہ ہم نے اس دو مہینے میں ٹاپ ففٹی کے لیے آپ کی ایفرٹ کی اور اس میں ہم نے مارکیٹ میں ایک میسیف ریسپانس دیکھا کلائنٹس اور انویسٹرز کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سے نیگٹیو اناثر بھی مارکیٹ میں دیکھے جن کو ہم نے بھی گائیڈ لین کیا اور آج میں اس پلیٹ فارم کے تھو سب کو گائیڈ لین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب سوسائٹی کوئی بھی اناؤنس کی جاتی ہے تو جو لوگ سوسائٹی کے ساتھ ڈیویلپر کے ساتھ ایک پوزیٹیو وی میں اٹیچ ہو جاتے ہیں سوسائٹی ان کو آستہ آستہ ڈے بے ڈے اپ لیول پہ لے کے آتی ہے اور ان کو ایک موقع فرام کرتی ہے کہ وہ پلے کر سکیں تو سب جب نیگٹیو اناثرز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یار وہ اپنے آپ کو کیسے گروت کر سکتے اور مارکیٹ میں کیسے ان کو آپ ایک آپشن دینا چاہتے ہیں کہ یار وہ لوگ مارکیٹ میں آئیں اور ایک اچھے لیول سے آپ کے ساتھ انٹرٹین ہو جائیں یہ مثال ہے ہر مارکیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈینامکس ہوتے ہیں کہیں یہاں پہ ایسے الحمدللہ تن اچھے ریالٹرز ہیں ویری ینگ ان کا سوسو بندوں کا سٹاف ہے وہ بھی کہیں سے سٹارٹ کی انہوں نے آپ ان کو فالو کریں تو یہ تمام باتیں تو بہت اچھے طریقے سے کنکلوٹ کر دی گئی ہیں تو ابھی بس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیو میٹرو سیٹی گوجر خان میں ابھی اپکمینگ اناؤنسمنٹ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ہاں جی نیو میٹرو سیٹی گوجر خان میں ایک اناؤنسمنٹ جو آپ کے پلیٹروم سے مارچ کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد ان شارٹ ٹائم اب ہم ایک لوگ کاؤس سیکٹر اناؤنس کرنے جا رہے ہیں بہت جلد جس میں ساڑھے تین مرلا کے ریزیڈنشل پلوٹس ہوں گے انتہائی آسان ایک ساتھ کے اوپر اور وہ جو ایک میڈل اور لور میڈل کلاس کمیونٹی ہے ہماری جس کو موقع ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ایک پڑے پروجیٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں پورے پنجاب سے پورے پاکستان سے تو وہ ایک اناؤنسمنٹ اور بہت جلد اس کی مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ دیں گے لہذا لوگ کاؤس سیکٹر نیو میٹرو سیٹی گوجر خان لیمٹیڈ ہوں گے ساڑھے تین مرلہ کے ریزیڈنشل پلوٹس تو وہ ایک سرپرائیز ہے انشاءاللہ ایک ایک اوپرچونٹی ہوگی جو ریالٹرز کے لیے بڑی اچھی اوپرچونٹیز ہوگی اور جسنا میں نے ریپیٹ کیا میڈل کلاس اور لوڈ میڈ کلاس جو پبلک ہے ان کے لیے پارٹیسپیشن کے لیے بڑا بہترین موقع ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات جلد اناؤز کریں گے جو میں تھوڑا فیٹر پلانس کے بارے میں بتاؤں کہ نیو میٹر سٹی پنجاب میں ایک ڈیپ پینیٹریشن کرنے جا رہا ہے منڈی بھاوالدین ہمارا اگلا سٹیشن ہے رحمت اللہ سب کو پتا ہے وہ بھی ہم بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے علاوہ آج آپ کے پلیٹھوں میں میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیو میٹر سٹی نے پنجاب کے تین بڑے شہروں میں پنجاب کے تین ٹاپ کے بڑے شہروں میں بلینز آف روپیز کی لینڈز پرکیور کر لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں بھی اناؤنس تو نہیں کر سکتا وہ شہر لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک دبائی کے اندر ہماری ایک سرمینی بھی ہونی ہے ہمارے جو سیلز پارٹنرز ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم ضرور بتائیں گے کہ ہمارے وہ تین شہر کون سے ہیں ہمارے جو سرمینی بھی ہمارے جو سرمینی بھی ہوں